بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی روایات کے بارے میں تو سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر روایات کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے کھانے کسی سے پیچھے نہیں ہیں کوئی اور اگر چیز دیکھے چاہے تو ہم کسی نہ کسی کو کوپی کرتے ہیں لیکن جہاں کھانوں کی بات آتی ہے تو لوگ ہمیں کوپی کرتے ہیں ایشن کھانے تو ہمارے بہت ہی مشہور ہیں اور پاکستانی کھانے کسی سے ہٹ کے نہیں ہیں آج ہم یہاں پر جو ڈش بنانے والے ہیں ڈش کا نام تو میں ابھی نہیں بتاؤں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا تعلق پشاور سے ہے جی جناب اور وہ کھانے جب ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں تو کہا جاتے کہ بھائی پشاوری ٹیسٹ نہیں آرہا کچھ کچھ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن مزید اس بارے میں ہماری جو آج کی شیف ہے وہ ہمیں بتائیں گی روایتوں کی لذت میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ ریسیپیز جو ہٹ کے ہوتی ہیں یونیک ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اوہ تھنٹک ریسیپی تو وہ ہمیں مل نہیں پاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے شو میں ہم ان ایکسپرٹس کو لے کر آئیں جو آپ کو وہاں کی سیکرٹ ریسیپیز ہیں وہ بتائیں تو ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی جو ہماری شیف ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہماری کچھن میں وہ کیا بنانے والی ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف کرن کیسی ہیں آپ میں ٹھیک تھا جیسے آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک کرن سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرا تعلق پشاور سے ہی ہے پشاور سے ہے دیکھے ناظرین تو تب ہی تو ہم ان کو یہاں اپنے پروگرام میں لے کر آئیں کہ وہ پشاور کے جو فلیورز ہیں اور وہ جو وہاں کی اوثنٹک ریسیپی ہے وہ ہمیں یہاں بتا سکیں تو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہماری کچھن میں کیا بنانے والی ہیں آج ہم بنانے والے ہیں نمک مانڈی کے سپیشل چپلی کباب نمک مانڈی کے سپیشل چپلی کباب یہ وہ جو بتائیں کہ چپلی کباب تو مشہور ہے ہمارے یہاں لیکن یہ نمک مانڈی کیا ہے یہ ایک فود سٹریٹ ہے پشاور کی جہاں پر آپ کو یہ ساری ریسیپیز اور جتنے بھی گوش وغیرہ کی آئٹمیں سب آپ کو وہاں پر ملیں گے تو یہ وہاں کی سپیشل ریسیپی ہے میں اس کو اس لیے سپیشل کا ہوں گی کیونکہ جب میں اپنی انٹرنشپ کر رہی تھی مووین پک ہوتیل میں تو وہاں پر ایک پوری نائٹ سیلیبریٹ ہوتی تھی پشاور کے چارے کھانے اور روایتی چیزیں تو وہاں کی جو شیف سے انہوں نے مجھے یہ پروپر ریسیپی سکھائی ہے تو that is why میں جو ہے وہ لوگوں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ سب بھی اس اتھانٹک ریسیپی کو گھر میں ویچے ان کباب کا نام جو ہے وہ چپلی کباب کیوں ہیں exactly basically اس کا ہمیں main reason تو نہیں پتا لیکن شاید یہ flat ہوتے ہیں flat ہوتے چپتے چپتے ہوتے میں نے سونا ہے تو پھر میں اسے یہ نہیں کہ سکتی کہ authentically کیوں کہلاتے ہیں چپلی کباب لیکن کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی شکل ہوتی نا flat ہوتے چپتے چپتے ہوتے تو وہاں سے یہ چپلی کباب ان کا نام بن گیا جی تو ٹھیک ہے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں بالکل مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کرنے والے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہے ساری بیف منس ٹھیک ہے اس کو بالکل آپ نے اس میں سے جب واتر کانٹنٹ ہے وہ ریموف ہونا چاہیے اگر آپ بیف لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے پہلے پیسس لیں اسے پہلے واش کر لیں کیمہ کرنے کے بعد واش مت کیجئے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے خواتین کے ساتھ یہ ایشی ہوتا ہے کہ ان کے چپلی کباب ٹھہرتے نہیں ہیں بکھر جاتے ہیں جب وہ فرائے کرتے ہیں تو اگر آپ نے چپلی کباب بنانے اسپیشلی تو اس کے لئے آپ بیف کی بوٹیاں لیں گی پہلے پھر اسے واش کر کے اس کے بعد آپ اس کو منس کریں اوکے تو سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کے پاس آویلیبل نہیں ہوتا ویسا چوپر تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا دیکھیں پھر میں آپ کو اس کا نیڈنگ کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ اگر کسی کے پاس چوپر نہیں ہے تو اسے نیڈ جو ہے آپ کو اتنا فائن کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ریشے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ جائے مکس اپ جائے اور اس کا جو واتر ہے اس کو اچھا سے نکال کریں بالکل اسے آپ سکویز آؤٹ کریں گے پریس کریں گے دونوں ہاتھوں سے تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر مرینیشن ہے تو ہم اس کیلئے تھوڑا سا گلاوز ٹھیک ہے تو آج ہم ریڈ میٹ کے اوپر بھی بات کریں گے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا مرینیشن تیار کرنا ہے ہم نے زیکلی ہمیں اس کے اندر یہ ہمارے پاس بیف منس ہے لیکن یہ بالکل میں نے درائی کر دیا ٹھیک ہے اسے سکویز آؤٹ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر جو وہ واتر کونٹنٹ نہ رہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے چاپ اونین کتنی ہی اس میں اس میں آپ ایک میڈیم ایک ایڈ کرتے ہیں کتنی ہی اس میں آپ 1 میڈیم ایڈ کرتے ہیں کہ 750 گرمز کی قریب آپ کا بیف منس ہے ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر ہم 1 میڈیم یہ چھوپ کی بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے؟ اس کے اندر دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا میڈیم کے اندر با سکتا ہے تو آپ اس کے اندر جب یہ ایڈ کریں گے اسی حساب سے ڈالیں گے اگر ایگ بڑی سائز کریں گے اس کا ہے تو اسے ہی پرپس پوری بیننگ کیلئے ہم ایسے ہمیں پتا چلے کا مکسنگ کرتے پہ پتا چلے کا مکسنگ کرتے پہ چلے کا ہم نے کتنا ایگ ڈالا ہے اس میں دیکھیں یہ ایسے ہوگا کہ جب آپ اس کے اندر اور پانی زیادہ پڑ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کیما گیلا گیلا سا ہے تو آپ اس کے اندر پھر مزید پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سا یہ کم ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اوکے تو یہاں پر ہم ایک ایگ لیں گے ایک ایگ لیں گے مگر ابھی میں اسے ہاف ہی ڈالوں گے ٹھوڑا نہیں ڈالوں گے تو پھر ایسے کر سکتے ہیں کہ اس میں سپائسز ڈال کے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو مکس کرتے جائیں گے اگر ایسا لگے کہ بہت ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ اس میں اور ایگ لیں گے اگر ہم بار بار مکسنگ کریں گے تو اس کے اندر اندر چیزیں جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ صحیح طریقے سے نہیں بن پائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر اپنی چیزیں ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں ہم جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے کتنا لیں گے یہ اراؤنڈ 1 ٹی سپون ٹھیک ہے جنجر گارلک پیسٹی ہے ہم نے یہ ہے آپ کا whole spices powder ٹھیک ہے گرم مسالہ پاوڑر ہم کتنا لیں گے یہ ہم لیں گے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریڈ چیلی پاوڑر ریڈ چیلی پاوڑر یہ ہم کتنا لیں گے یہ ہم لیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڑر جب ہم ڈالنہ ساٹ کرتے ہیں تو کیونکہ ہم کراچی کے لوگ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا سپائسی کھانا ہوتا ہے تب بھی مزا آتا ہے ورنہ تو exactly لیکن اگر آپ اتنیسیٹی کی بات کریں گے تو پشاور میں ایتنا سپائسی کھانا نہیں کھایا جاتا ہے بالکل تو ہم اس کو تھوڑا سا پشاوری سٹائل میں بنائیں گے ہاں اگر یہاں ہمیں کراچی میں سپیشلیس کو سرف کرنا ہوگا تو ہم چاٹ مسالہ رکھ دیتے ہیں بالکل اور ہم تو چٹپٹی چٹنیاں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جی بالکل اگر نہیں ہے مسالہ کم ہے تو کوئی ایسی چٹنی ہو چٹپٹی سی جس سے ہم اس کو کھا سکیں ابھی میں اس میں زیرا پاورڈر آئٹ کیا ہے کتنا ایٹ کیا ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی کے قریب ہم اس میں بلاک پیپر پاورڈر آئٹ کریں گے ٹھیک ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ریک چیلی فلیکس ڈالیں گے ٹھیک ہے کٹی وی لال مرچ ٹھیک ہے اور جو مین انگریڈینٹ اس کا ہے یہ تھوڑا سا دھردرا کیا ہوا ثابت دھنیا تھا اس کو آپ نے موٹا موٹا سا کوٹنا ہے بہت باریک نہیں کنجھ ٹھیک ہے یہ 1 ٹی سپون اس کے اندر یہ بھی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی مکسنگ کریں گے اور بھی کچھ ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے سوری گرین چیلیز ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم ہاف کپ جو ہے یہ بیسن ایٹ کریں گے بیسن ایٹ کریں گے ہاف کپ ہاف کپ ہمینز ہندرد گرامس کے قریب ہنڈرڈ گرامز کے کاریز ہمارا اس میں سال چل جائے گا جو اقارنی ٹو ٹو ٹیسٹ ہے سب اپنے اپنے حساب سے ڈالیں گے کیونکہ ہم اس پہ باؤنڈ نہیں کر سکتے کسی گھر میں کوئی بلد پرشور مریض ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ان کو کوئی پروبم ہو سکتے ہیں تو آپ نے حساب سے نمک کو اوپر نیچے پہر سکتے ہیں جس بس آئی کا چطنا آپ کو یوز کریں اس میں کاریندر ڈالنے کے بعد ہم اس کی مکسنگ کریں گے بلکل ٹھیک ہے تو کرن اس کی مکسنگ کریں گی اور تو ہم کچھ نہیں کرنے والے جب تک ہم مکسنگ کرتے ہیں تب تک یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں بہت مزے کہ چپلی کباب بن رہے ہیں ہماری کیچن میں تو جلدی سے جائیے اور جلدی سے واپس آ جائیے جی جناب تو روایت تو کی لذت میں ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں ہماری کیچن میں آج کرن ہمیں بنانا سکھا رہی ہیں پشاوری چپلی کباب بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے اس کی مکسنگ سٹارٹ کی تھی اور کرن آپ کچھ بتانا چاہ رہی تھی اس کی مکسنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جن کے پاس لیکننسر نہیں ہے گھر میں تو انہیں کیا کرنا ہے کہ انہیں ذرا دبا کے اچھے سے ہاتھوں سے جس طریقے سے ہم بقاعدہ آٹا گونتے ہیں آپ کو اس طریقے سے اس کو گوننا ہوگا پروپر گوننا ہوگا تاکہ ان کے ریشے آپس میں صحیح سے کمبائن ہو جائیں اور جب آپ اس کے اوپر ٹومیٹوز کو لگا کر آپ فرائی کریں گے تو یہ اس پر ٹوٹیں گے نہیں اچھا کرن مکسر اگر نہیں ہے تو ہاتھوں سے ہو جائے گی اچھے مکسنگ کے ٹوٹیں گے بلکل لیکن آپ جب کیمہ کرواتے ہیں تو آپ نے اسپیشلی یہ ریکوائیڈ ریکوائیمنٹ رکھنی ہے کہ وہ دو دفعہ اس کو کیمے کی مشین سے نکا رہے گی ٹھیک ہے تاکہ وہ اچھے سے جو ہے مینس ہو جائے اور پھر جب آپ اسے اچھے سے نیٹ کر رہی ہوں گی تو پھر اس کے جو ریشے ہیں وہ بلکل اچھے اس کو موٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کی مکسنگ ہاتھوں سے بھی کر سکتے مسالے ڈال کر اس کو بلینڈر میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل اس کو دوبارہ سے کیا جائے اچھے میں یہاں پر ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گی اب جب ہم اتھینٹیسٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ جائیں گے اسپیشلی جب وزیٹ کریں گے پشاور بھی اور نمک منڈی وزیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر لوگ اسے فیٹ کے ساتھ فرائی کرتے ہیں یعنی چربی کے ساتھ تو جو ان کے کباب ہوں گے وہ والی ٹیسٹ آپ کو اپنے گھر پر نہیں مل سکے کیوں تو ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم ہی آئے تو پھر اس کے لئے ایکسٹر چربی خرید کر لانا پڑے گی ٹھیک ہے وہ چربی ہمیں پگلا کے پھر اس میں پراپر بنانا پڑتا ہے لیکن بہت سے لوگ ہیلپ کانشیس ہوتے تو وہ آوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 750g آپ نے لیا ہے تو فیٹ کتنا ہونا چاہیے تو ٹو ففٹی گرام پس اپنے چربی کیمہ میں ہے تو چھوٹا ہے اگر آپ ہلپ کانشس نہیں ہیں تو ہم تھوڑا سے ہلپ کانشس ہی سے ہم نے کیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی والا ٹیسٹ پشاوی چپلی کباب مجھے ہی باتے ہیں کہ کیرہ نے اس کو کتنی دیر کے لیے ہم نے مرینیٹ کر کے چھوڑنا ہے اچھا اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ اٹلیس اس کو دو گھنٹے پہلے بنا کے رکھ دیجئے لیکن اس وقت آپ پیاز نہیں اٹ کریں گے اچھا ٹھیک ہے پیاز آپ کو بالکل اینڈ میں جس وقت آپ کو کرنے لگیں گے آپ اس وقت اٹ کریں گے کیونکہ پیاز پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو باقی جتنے بھی سپائسیز ہے وہ سب ہم اس میں اٹ کر دیں گے پیاز ہم اس میں اٹ نہیں کریں گے جب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے دو گھنٹے اس کو کم سے کم آپ نے مرینیشن کا ٹائن دینا ہے اور پھر جب ہم اس کو فرائے کرنے لگیں گے تب پیاز اس میں اٹ کریں گے بلکل ایک اور انڈا آپ نے بچا کے رکھ دیا ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک ڈالیں گے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہمیں مزید انڈا ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگ آپ اتنا ہی ڈالیں گے آپ جب اس کی مکسنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے ایگ کی ضرورت ہے ایک ایگ میں سے بچا بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ ایگ اس میں پورا یوز کر بھی سکتے ہیں بلکل اب ہم کیا کرنے لگے اس کے لیے اچھا اب ہم پین میں اوائل ڈالیں گے اور فرائے کریں گے بلکل اچھا اس کے میں ایک چیز سوگیا بتاؤں گی کہ اس کے نا سالٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ پہلے ایک چھوٹا سا پیس لے گے اس کو کباب جیسا شیب دے گے اس کو آپ پہلے فرائی کرنا ہے پھر آپ چکلنے کے نمک برابر ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک ساٹ ڈال دی ہے نمک تیز یا کم ہو گیا تو مور سپوائل ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کا چھوٹا سا پیس پرائے کریں اور مجھے بتانے میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ اس میں سب کچھ برابر ہے یا کچھ کمی ہے کچھ اٹ کرنا ہے ناظرین یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں کیونکہ بریک سے واپس آ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی فائنل شکل کیسی نکل کے آ رہی ہے تو جلدی سے جائیں اور جلدی سے واپس آئے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آئل کو ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا آئل ہیٹ ہو گیا ہے گرم ہو گیا اچھے سے اب چپلی کباب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں کرن کہ لوگوں کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے ان سے کوئی مسٹیک ایسی ہو جاتی کیونکہ کباب ٹوٹ جاتے ہیں تو ہاتھوں کو کیا گریز اچھے سے کرنا چاہیے کباب بنانے سے پہلے دیکھیں اس میں گریز کرنے کی تو ہاتھ میں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر یہ ربار گلاوز وغیرہ یوز کریں ایسے بھی یہ پروٹیکشن ہے اچھی کہ آپ کو بعد میں مرچے نہیں لگتی ہاتھ میں ہاتھ میں نہیں لگتی ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کو بس پریس اچھے کر کے جو ہے نا اس کو کباب کا شیب دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جب اس پر ٹومیٹو لگا ہے تو ٹومیٹو کو بھی آپ نے ٹومیٹو ہاتھیلی سے اچھے سے اس میں پریس کرنا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ سٹک رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آئل اچھے سے گرم ہو جائے گرم ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جب اسے مطلب اس کا جب سائٹ پلٹنی ہے تب آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ بار بار سائیڈ نہیں پلٹنی ہے پہلے ایک سائیڈ پروپر کوک ہو جائے ٹھیک ہے پھر آپ نے اسے فلپ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک سائیڈ کو پکنے میں کتنی دیر لگتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا میڈیم جو ہے اس پر فلیم رکھی ہویا ویسے ہارڈلی آراؤن سیون منٹس میں بہت زیادہ باتا رہی ہوں پانچ منٹ میں بھی ہو جاتے ہیں اچھا ایک سائیڈ کوک ہو جاتے ہیں کیونکہ مینس ہے آپ کا مینس جلدی کوک ہو جاتے ہیں جلدی کوک ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اندر سے کچھ نہ رہ جائے کیونکہ اس کو ہم نے پکایا تو نہیں ہے یہ جو بھی پکنا ہے اسی میں پکنا ہے بلکل اگزیکلی ٹھیک ہے تو یہ اوپر سے کرسپی ہوں گے اندر سے بھی کوک ہو جائیں اور اس کو ایک سائیڈ کو کوک کرنے میں چار سے پانچ منٹ لگ سکتے ہیں لگ سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں ایک سائیڈ کی جو ہے وہ کوک ہونے والی ہے میں کرنے چاہاں یہ آپ ہی کرنا ہے سکتے ہیں میں توڑ دوں اچھا 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 ہم دو سپونز کے ساتھ فلپ کریں گے دو سپیچولا کے ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں اوپر سے یہ آپ نے اٹھایا ٹھیک ہے پھر سلائٹلی سا فلپ کیا اور یوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اوپر سے کتنا براون ہو گیا ہے کرسپی ہو گیا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر سے بلکل پکیا ہے اوپر سے کرسپی ہے بہت مزے کا لگ رہا ہے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آنا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ جو چپلی کباب ہے وہ تیار ہو رہے ہیں کرن ہم یہ نکال لیں گے دوسرے ایٹ کریں گے تب تک یہاں پر ہم جو ہمارے ناظرین ہیں اگر کسی سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ریسیپی کارٹ کے ریبیو کی طرف چلتے ہیں چپلی کباب فریما 750 گرام باریک پسا ہوا پسی ہوئی لال مرش آدھا چائے کا چمش کٹی ہوئی لال مرش ایک چائے کا چمش پسا ہوا زیرا ایک چائے کا چمش پسا ہوا دنیا ایک چائے کا چمش پسا ہوا گرم مسالہ ایک چائے کا چمش پیاز ایک درمیانہ ٹیماٹر ایک ادد انڈا ایک ادد پسی ہوئی کالی مرش ایک چائے کا چمش لسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہری مرچ تین ادر ہرہ دنیا آدھا کپ نمک ہسپے زائقہ تیل تلنے کے لیے چنے کا آٹا آدھا کپ ترکیب کیمے میں چنے کا پاوڈر اور تمام مسالہ جات دال کر اچھی طرح گون لیں کہ یقجا ہو جائے اب کیمے میں ہری مرچ ہرہ دنیا پیاس شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں نمک ملا کر میرینیٹ کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیں گے فرائنگ پین میں تیل گرم کریں اور کیمے کو کباب کی شکل دے کر سلائس ٹیمارٹر اوپر سے لگائیں اور اچھے سے ہتیلی کی مدد سے چسپا کر لیں اب تیل میں کباب ڈال کر ایک سائٹ کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں پھر پلٹ دیں اور دوسری سائٹ کو بھی اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں کباب کو ٹیمارٹر کی چٹنی یا رائتے کے ساتھ سرف کریں مزیدار شپلی کباب تیار ہیں جی جناب تو ریسپی کارٹ سے واپس آ گئے ہیں وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا تھا انہوں نے بھی ریسپی نوٹ کر لی ہوگی اور اگر کسی سے کچھ مس ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی نوٹ کر لی ہوگی کرن اب ہمیں بتائیں کہ یہ تو ماشاءاللہ سے دن ہو گئے ہیں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا مزی کا یہ سٹوپ بند کر دوں ہے بلکل بلکل یہ میں آپ اس کو گارنش بھی کریں گے بلکل ایکسیکلی اس کو ہم چورا سا یہاں رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو سجا لیں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس میں آپ رکھیں گی آپ یہاں پر آمین کر دیں اس میں پیچھے کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں چھے جی ناظرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار پشاوری چپلی کباب جو ہیں وہ تیار ہیں کتنا خوبصورت کلر آئے اس کے اوپر کرن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ٹماتر ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو سٹک کرنا اور جب ہم اس کو فرائے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس سے الگ نہ ہو اینڈ تک لگا رہے تو یہ کتنا مشکل ہے ہمارے لئے تو بہت مشکل ہے آپ بتائیں اس کی کوئی ٹپ بتائیں اچھا سو بیا اس سے جس طریقے سے میں فلپ کر رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ فلپ میں میں بہت ٹیکنکلی اس کو بہت سلائٹلی بہت کیر فوری ہنڈل کر رہی تھی کہ جب آپ اسے فلپ کریں گے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو پہلے فرائنگ پین کے اوپر موف کرنا ہے سلائٹ کرنا ہے اگر وہ نیچے سٹک ہو گیا آپ ڈائریکٹ اٹھائیں گے اگر وہ ٹماتر نیچے سٹک ہو گیا تو وہ ہٹ جائے گا کباب کے اوپس اور آپ نے ویسے بھی یہ بھی بتایا تھا کہ بار بار اس کو فلپ نہیں کرنا پہلے ایک سائٹ کو ہم بہت اچھا سکر لیں گے اس پہ کلر آ جائے وہ بن جائے تو پھر ہم اس کو فلپ کریں گے تو اس سے بھی بہت فرق پرے گا یہ میں یہاں پر رکھ دوں اس کو مٹا لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکے کہ کتنے مزیدار چپلی کھباب تیار ہیں بیف کے حوالے سے میں بات کروں تو مجھے کرن ایک بات بتائیں کہ بیف کتنا ضروری ہے لیکن ویق میں ہم ہر چیز کا ایک ایک دن بانتے ہیں لیکن سی فوڈ بھی ہمیں لینا ہے ڈال سبزی بھی لینی ہے اور بیف بھی ضروری ہے تو بیف میں کتنی بار لینا چاہیے بیف؟ دیکھیں بیف کیونکہ ہمیں بلکل آپ کو پروٹینز جو ہے وہ پروائید کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈیلی پروٹینز میں آپ کو بیف کو بیف 250 گرام کا ایک پیس دن میں لینا چاہیے اچھا پروٹین کے پیس میں ضروری نہیں کہ وہ بیف ہو وہ آپ فش بھی کنزیوم کر سکتے ہیں آپ دوسرے لینٹلز کا کمبینیشن بنا کے بھی پروٹین کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن بیف کے لیے میں کہوں گا کہ اس کو ویق میں ایٹلیس ایٹلیس آپ نے دو سے تین دفعہ تو کھانا ہی ہے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ ہفتے میں آپ نے لازمی فش بھی لینی ہے فش بھی لینی ہے دو سے تین بار بیف لینا ہے ایک بار فش لینی ہے اور اس کے لیے سی فوڈ اور دال سبزی ہے اس کے لیے ہم چھوڑنے سکتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے بیف میں کہتے ہیں کہ آئرن بھی ہوتا ہے اور آج کل دیکھا جائے تو زیادہ ہماری خواتین میں آئرن کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو بیف ہمارے لیے بہت ضروری ہے صرف چکن پہ اور صرف چکن پہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں ہاں اگر آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو پھر ہم بیف نہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بیف بہت ضروری ہے میں ایک چیزیاں تمنش کروں گا جو ہائپرٹینشن کے مریض ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے بیف تھوڑا سا ھوائٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ریڈ میٹ میں متن کو یوز کریں تو وہ زیادہ ہے تو وہ ریڈ میٹ ان کو یوز کرنا ہے تو بتائیں پھر بیفی فیوز نہ کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا مجھے تو بقاعدہ طور پر ایک پلائٹ فارم ملا جس کے تھروں میں نے کچھ نالج لوگوں تک پہنچائی چاہے وہ میٹ کا ہی کانٹینٹ کیوں نہ ہو بات مجھے بہت اچھا لگا یہاں ہمارا شو ہے ہی اسی لیے کہ ہم یہاں پر ایسے ایکسپرٹس کو بلائیں جن کے پاس وہ ریسپیز ہوں وہ روایتیں ہوں وہ ٹپس ہوں جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں جو گھر میں بیٹھنے والی ناظ جن کا بہت زیادہ آنا جانا باہر نہیں ہوتا اسپیشلی جو خواتین جو گھر میں ہی رہتی ہیں تو کس طرح سے ہم یہ سب ریسپیز یہ سب باتیں یہ سب ٹپس یہ سب چھوٹی چھوٹی سی جو فائدے کی چیزیں ہیں ہم کیسے آپ تک پہنچا سکتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کا یہی مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہمارے اس کچن میں کرن ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاوری چپلی کباب ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں وہ ریسٹورانٹ والا ذائقہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پشاوری ٹیسٹ اس میں نہیں آرہا تو آپ کو اس کو ٹرائے کرنا چاہیے ام شور آپ کو یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی کہ وہ ٹیسٹ کیوں نہیں آرہا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ہم دوبارہ پھر سے آپ سے ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ